پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ورنہ یہی قرآن اگر آپ نے غلط ڈیریکشن پر اس پر ریسرچ کی غلط سیمت میں آپ اس پر ریسرچ کی یہی قرآن آپ کو گمراہ بھی کر دے گا خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے حقیقت واضح کر دی کہ قرآن کی سٹیٹس میں آپ کو بتاتا ہوں خب قرآن کی سٹیٹس کیا ہے اللہ فرماتے ہیں یزل بھی کسیر و یہدی بھی کسیرہ اس قرآن ہی کے ذریعے سے میں کتنوں کو گمراہ کر دیتا ہوں اس قرآن ہی کے ذریعے سے کتنوں کو میں ہدایت یافتہ کر دیتا ہوں اللہ اکبر بھئی کوئی سوال کری یا قرآن سے بھی گمراہ ہوتے ہیں یا رہی یہ کیا بات ہوئی اللہ کے قرآن سے بھی گمراہ ہونے لگے تو ہدایت کا ملے گی بس بات ہوئی دیریکشن وہ جو گمراہ ہوئے انہوں نے قرآن پر سوچا قرآن مطالعہ بھی کیا سٹیڈی بھی کیا مسائل بھی نکالے لیکن غلط دیریکشن میں نکالے سمت غلط تھی نتیجہ یہ کہ وہ غلط منزل میں جا گی رہے قرآن نے کہہ دی یہ گمراہ ہو گئے اور جو صحیح دیریکشن میں لے کے چلے وہ نتیجہ کیا ہوا ان کو منزل مل گئی کہنے کو تو انگور ایک پھل ہے ایک انگور ایک پھل ہے اس انگور کا جوز نکال کے آپ پی سکتے ہیں صحیح دیریکشن میں آپ انگور اور سیب کا جوز نکال کے پی رہے ہیں تو آپ کے لئے حلال ہو جاتا ہے اسی انگور کو آپ غلط دیریکشن میں استعمال کر کے شراب بھرالیں شراب حراب ہو جاتی آپ کوئی کہیں یار ہم نے بھی جوز ہی نکالا ہے شراب کیا ہے یار انگور کا جوز تو ہے یار آپ بھی تو جوز پیتے ہیں سیب کا یار یہ سیب کا جوز ہی تو ہے جوس ہے لیکن آپ نے غلط ڈیریکشن سے نکالا ہے یہ حرام ہو گیا صحیح ڈیریکشن سے نکالوگے تو حلال ہوگا